ہی بیوٹیز ویلکم بیک تو میر چینل آج میں آپ کے لئے ون ڈی چیلنج لے کر آئی ہوں جس سے آپ کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائیں گی اگر آپ یہ ون ڈی سکین چیلنج کرتی ہے تو آپ کی سکین سے ریلیٹڈ ساری پرابلم دور ہو سکتی ہے ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ سارے سیلیبریٹیز بھی گھر پر ہی ہوم ریمیڈی کا یوز کر کے اپنی سکین کو نکھارتے ہیں آج میں آپ کے لئے ون ڈی چیلنج لے کر آئی ہوں جو آپ کی سکین کو لائٹن اپ برائٹن اپ اور ٹائٹن اپ کرنے میں مدد کریں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ضرور تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اس میں ہم ایک چمچ کافی ڈالیں گے کافی ہماری سکین کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ سکین کو برائٹن کرنے میں مدد کرتی ہے اگر ہماری سکین پر ٹائننگ ہے تو اس کو ریموو کرتی ہے جتنی بھی سکین پر ہماری ڈرڈ گندگی ہے جو جمع ہو جاتی ہے ہماری سکین پر وہ سب اس سے نکل جاتی ہے اگر آپ کے پورس کھلے ہیں تو وہ کلین ہو جاتے ہیں جس سے ہماری چہرے پر ایک ویزیبل گلو نظر آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ شگر ایڈ کریں گے شگر ہماری سکین کو گلو کرنے میں بہت ہی اچھا ہی کام کرتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل سکرابنگ کا کام کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ناریل کا تیل یا کوکونر ٹائل ڈالیں گے یہاں پر میں نے دیڑ چمچ ایڈ کیا ہے اب اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا لیمبو کٹ کر کے نیمبو کا رس ایڈ کریں گے اور تینوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اپنے فیس پر لگائیں گے یہ تینوں بہت ہی اچھا کام کریں گے ہماری سکین پر ہماری سکین پر پورس کو کلین کرنے کا کام کرتے ہیں جس سے ہمارے چہرے پر ایک ویزیبل گلو نظر آئیں گا کافی شوگر اور نیمبو یہ تینوں ملکر ہماری سکین کو گلو بنانے میں مدد کریں گے ہماری سکین سے ریلیٹڈ ساری پروبلم کو دور کریں گے آپ یہ سکروپ کو اپنے پیروں پہ ہاتھوں پہ اور فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے ہاتھوں پر اچھی طریقے سے لگا رہی ہوں اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تک رکھیں گے اچھے سکروپ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے دونوں ہاتھوں پر دونوں پیروں پر بھی آپ اسے لگا کر پندرہ منٹ رکھ کر پھر اسے آپ اچھے طریقے سے دھو لینا آپ کو انسٹنٹ بلو نظر آئیں گا اس میں کافی ہماری سکین کو نکھانے میں بہت ہی کارمت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ میری سکین میرا کتنا اسکروپنگ کے بعد ہم فیس پیک بنائیں گے جس میں میں نے یہاں پر سمپل فیس پیک بنائے ہیں یہاں پر میں نے ایک سے دیڑ چمچ ملتانی میٹی لی ہے ملتانی میٹی تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری سکین کے لئے کتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر رائس وارٹر کا یوز کیا ہے ہم دیڑ چمچ رائس وارٹر ایڈ کریں سکتے ہیں موسیقی